راجہ سن آپ میرا یہ میسیج اچھا سنو اچھا سنچو اس پہ غور کرو اکیلے میں بیٹھ کے ہیڈ فون لگا کر سنو میرا یہ میسیج ہر مسجد سے آنے والی ازاں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہوتی صرف داڑی رکھنے والے سر پہ ٹوپی بننے والے گترہ بننے والے نہرشڈ پیجما پیننے والوں کے لیے نہیں ہوتی وہ حیال السلح کی حواظیں آپ کے لیے ہیں آپ اس کو سمجھو کہ حقیقی ہمارے خدا کو پہنچانو آج میں آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہوں آپ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کیے ہیں اس نبی کی جو ہے آپ ان کے کردار کو تو سمجھو جو منمی آئے جو منمی آئے کبھی اس نے قرآن مجید کے اوپر جو ہے غستاخی کی کبھی اب تو حد ہوگے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راجہ سن سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جس نبی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں آپ لوگوں کی سلامتی کے دعائیں جس نے کی 1450 سال پہلے آپ ان کے اوپر آپ انگلی اٹھا دیئے آپ ان کی شان میں غستاخی کر دیئے ہم سے پہلے کی قوموں میں جو ہے ہوایں ایسی چلتی تھی جس میں پہاڑ لرشتے تھے پہاڑ ہوایں میں اڑتے تھے آپس میں ٹکرا کے ایک دوسرے ہلاک ہو جاتے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سارے عالم اسلام کے لیے ہی نہیں سارے عالم کے لیے ہر انسان کے لیے رحمت اللہ اور یہ الیکشن کے خاطر اپنی جھوٹی شہرت کمانے کے خاطر بار 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 ٹارگٹ کیا مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا دین کو ٹارگٹ کیا اسلام کو ٹارگٹ کیا آخی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حصت کو صرف اسی لیے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے دلوں میں یہ ہیرو بنے اور آنے والے اسمبلی الیکشنوں میں یہ پھر سے کامیاب ہو اور میں دیش کی ایک بڑی آبادی ہندووں سے سناتاں دھرم کے ماننے والے بھائیوں سے کہتا ہوں آپ کو ان کے باتیں سمجھ میں نہیں آتی دیکھو یہ اپنی جھوٹی شان اور شوقت کی خاطر ہمارے اور آپ کے درمیان میں کتنی نفرتیں بار ٹھک آج پھر ہمارا دیش دو تکڑوں میں بڑھنے کی کگار پہ آکے ٹھہر گیا یہی راجہ سندھ جیسے نفرت پھیلانے والے لوگوں کی وجہ سے پتہ نہیں کیوں اچانک سے جو ہے اس نے کل اسٹیٹمنٹ دیا کہ آخر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کر دیا یہ ہم کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے میرے جیسا کہ آپ بار بار کو پولیس والے راجہ سندھ کو بلاتے سینوں کے واسطے بلاتے اسپیشل ٹیمیں بلاتے اس کو نہیں بلاتے صرف سالم ہندی کو ستایا جائے گا سالم ہندی کو پریشن کیا جائے گا موسیقی